جوید میاداد نے بہت اچھی عفاظ استعمال کیے تھے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور کروں گا ہم نے تحریک اللبیک کے ساتھ ہر ممکن کمپروائز کرنے کی کوشش میرا عمران خان صاحب سے سوال آئے کہ ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج بات ہم نے کرنی آئے دلیری کی اوپر کہ بھئی کون دلیر آئے عمران خان صاحب دلیر آئے اس کی اوپر بات کرتے ہیں کچھ ویڈیو ثبوت میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور کروں گا جیسا کہ پٹواری تو بولتے ہیں کہ بھئی یہ جو پی ٹی آئی والے یوتھی ہیں یہ کیا کرتے ہیں کتے بولتے ہیں یہ شیر ہے یہ تو کتے ہیں یہ شیر بنا کے گھن پھیرے ہیں ان کا شیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو بہت سارے پردہ نشینوں کی اوپر آج میں پردہ اٹھانے والا ہوں جن کو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم تو بڑے دلیر ہیں ہمارا جو لیڈر ہیں وہ تو بہت دلیر ہے وہ نڈہ رہا ہے وہ ڈرنے والا نہیں ہے اس کا بارڈی لینگیج دیکھو اس کا وہ ٹرمپ کو انگلی سے بات کرنے والا ہے تو آج ان کو پر میں پردہ اٹھانے چاہتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھاتا ہوں سب سے پہلے جو دوست یہ بات ہے کہ دلیر اممومن وہ نہیں ہے تو Television الرحب وہ ہی تو دلیر ہوں تو دلیر جو ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے اماندار ہوتا ہے تو چلو ایسا کرتا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو عمران خان صاحب کی دلیری دکھاتا ہوں کہ وہ کتنے دلیر آدنیاں ہیں تو آپ آپ لوگوں کو میں ویڈیو سناتا ہوں وہ ویڈیو سنا پھر آگے میں آپ لوگوں سے بات کروں اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے قریب ایک جگہ پہ جہاں پہ ہم دو گاڑیاں بدل کر پہنچے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے جو کہ آج کل چھپے ہوئے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے اور یہاں آنے سے پہلے ہمیں اپنے موبائل فون بند کر کے اس کی بیٹریز نکال کے ہمیں اپنے میزوانوں کو دینے پڑے اور یہ کیوں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں عمران سے عمران یہ بتائیں کہ آپ کیوں آج کل یہ چھپے ہوئے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اب سار سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جنرل دوستو آپ لوگوں نے سنا ہے یہ مشرف دور کی ویڈیو آئے عمران خان صاحب مشرف سے بھاگی ہوئے تھے لاہور میں ایک جگہ میں چھپے ہوئے تھے اور اب سار عالم جو صحافی ہے وہ اس کا انٹرویو لینے کے لیے گیا تو اس کی انٹرویو کے لیے کیا کیا شرط رکھی گئی آپ لوگوں نے سنا ہے ایک تو وہ کیا کہتا ہے اب سار عالم کہ میں نے دو گاڑیاں چینج کی پھر سپورٹی والوں نے میرے موبائل کا سوچ آف کر دیا اس میں بیٹری بھی نکال دی سم بھی نکال دی یہ ہے ہمارے پاکستان کے ندر وزیراعظم دلیر کی سپورٹی کتنی سخت سکورٹی تھی ایک صحافی کے لیے کہ ایک تک جگہ کا نام نہیں بتانا کہ آپ کونسی جگہ میں عمران خان صاحب کو انٹرویو لے رہے ہیں یہ صحافی کے اوپر شرط تھی دوسرا آپ لوگوں نے موبائل جمع کرنا ہے موبائل خالی آپ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ بھی کرنا اس میں سم بھی نکالنا اور بیٹری بھی نکالنا ہے کہ غلطی سے بھی سگنل نہ آ جائے تو جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ خان صاحب کیوں چھپے ہوئے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سب انتقامی کاروائی ہو رہی تھی مشربے کہہ رہا تھا تو میرا عمران خان صاحب سے سوال ہے کہ عمران خان صاحب اس ٹائم آپ کے فالور کہاں تھے جب ان کا لیڈر کچھ جن جیل میں جانے سے ڈرتا ہے چلے جاتے نا ایک دو مینے جیل میں رہا کے آ جاتے کیا مشکل تھی آپ بھی زرداری اور نواز شریف کی طرح سینہ کھول کے کہہ سکتے تھے بھی میں نے بھی جیل کاٹی ہے بھائی میں ایسے وزیراعظم نہیں بنا ہوں آپ نے تو چار دن کے لیے جیل میں بھی نہیں گئے کم از کم آپ ابھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں نے بھائی عمریت کے خلاف جیلیں کاٹی ہیں لیکن آپ تو چھپ گئے جگہ بھی نہیں بتائی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے دلیر وزیراعظم یہ ہے دلیر لیڈر ابھی میں آپ لوگوں کو حقیقی معنی میں جو شیر ہے اور دوسری بات وہ بات کرنے سے پہلے اب لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کی جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار نواز شریف بھاگ جاتا ہے وہ لندن چلا جاتا ہے انگلینڈ چلا جاتا ہے پاکستان میں نہیں رہتا ہے تو اب تھوڑا سبر کر لو بھائی تھوڑا سبر کر لو جوید میاں داد نے بہت اچھی الفاظ استعمال کیے تھے کہ جوید میاں داد نے کہا تھا کہ بھائی عمران خان صاحب سے کرسی تو جانے دو عمران خان صاحب آپ کرسی سے نیچے اتریں گے تب معلوم پڑے گا کہ آپ کتنے ایماندار ہیں آپ کتنے وفادار ہیں آپ کتنے صاف اور شفاف ہیں وہ تو کرسی جائے گی تو معلوم پڑے گا باہرل ملک کون کون بھاگتا ہے وہ تو ابھی معلوم نہیں پڑے گا وہ باد میں معلوم پڑے گا جب کرسی جائے گا سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو دس دن کی گرفتاری سے ڈرتا ہے ابھی اس کی اوپر جو کیس چلیں گے وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے چلو اس کی اوپر بات کرنی کی ضرورت میں ھیک ہے تو اب میں آپ لوگوں کو حقیقی مہنے میں جو لیڈر ہیں جو دلیر ہیں جو حق پہ ہیں جو سچ بولنے والے ہیں ان کی ویڈیو میں آپ خادم حسین رزوی صاحب کی ویڈیو سنو اس کے بعد آپ لوگ ساتھ ساتھ علامہ ساتھ رزوی صاحب کی بھی ویڈیو سنو پھر آپ لوگ میں ساتھ میں بات کرتا ہوں خبر چلی جی مولی خادم انہوں کے رفتار کرنے دے آرڈر جاری ہو گا ہے میں ہم انہوں نے کیا راتی مسجد بند نہیں کرنے یہ نہ ہو انہوں تکلیف ہو جائے بچارے میں انہوں بلکہ تھلے لائے چلو مسیب دے سینچ میں خود کم آگا میں توڑا انتظار کر رہے سے مزدلی والی بات آتی تو اس کو دلیر بنا کے بات دے فیضاباد میں مجھے ایک ایسا فون آیا جس نے مجھے ہلا دی انتر سے مجھے کہا کہ جناب آپ کو یوں کر دیں گے آپ کو وہ کر دیں گے میں بھاگتا بھاگتا نا ان کے خیمے میں گیا تو مجھے دیکھا اور میری شکل دیکھی نا تو پیچان جاتے ہیں صاحب تارے آخر تو مجھے دیکھا تو کہنے لے کہ کیا ہوا ہے میں نے کہا جی ایسے دے کہہ دیں جھلے آئے وی کو گلے جدوسی کہہ دیں حضور دے نا تے مرن آئے بیٹھیں تو کدو مرنا آج موقع مل جاوے تے اس تو بہت بات تو میں باہر نکلا مجھے ایسے لگتا تھا میں دو عالم سے ٹکرا جاؤں گا دوستو آپ لوگوں نے سنا ہے کہ خادم حسین رزوی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بھئی جب مجھے معلوم پڑھا کہ آپ گرفتار ہونے والے ہیں تو میں نے کہا ہے کہ بھئی آج مسجد کو لاپ نہیں لگانے کا تعلی نہیں لگانے کا مجھے گرفتاری سے ڈر نہیں آئے اور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ تین چار مہینے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو جو ایک معذور شخصیت تھے بزرگ تھے اس کو خاص سردیوں میں غیر کسی ہیٹر کے ایک کمرے میں اس کے کمبل کی اوپر بھی پانی ڈال دے گئے تھے اس کو رکھا گیا اور عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو آج بھی موجود ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے تحریک اللہ بیگ کے ساتھ ہر ممکن کمپروائز کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے کیوں کہ وہ آسیا کو بھیجنا چاہتے تھے کہ فیصلہ تو سنا دیا تھا لیکن انہوں نے اتجاز کر دیا تو وہ بھیجنا چاہتے تھے لیکن تحریک اللہ بیگ یہ نہیں مان رہی تھی پھر جیل میں ڈال دیا تو انہوں نے کیا سوچا ہے کہ بھئی چلو کمپروائز کر کے ہم آسیا کو باعزت طریقے سے پروٹوکول کے ذریعے جہاز میں جائیں گے پروٹوکول میں جائیں گے اس کو ہار ڈالیں گے ہم بھیج دیں گے لیکن ایسا تو نہیں ہوا علامہ خادر رزوی صاحب صوری علامہ خادم حسین رزوی صاحب نے تو ان کے ساتھ کمپروائز نہیں کیا ہے تو وہ تو نہیں ڈرے وہ تو نہیں چھپے صادر رزوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب فیضاباد دھرنا تھا تو مجھے بہت تھا فون کال آ رہی تھی میں ڈر گیا تھا تو میں علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے ایک خیمے میں گیا تو وہ اس ٹیم وضو کر رہے تھے تو وہ میرا چہرہ دیکھ کی اچان گئے کہ وہ بولتا ہے ساتھ کیا بات ہے تو میں نے کہا ہے کہ بابا جی ایسی ایسی بات ہے تو وہ بولتا ہے کب ٹیم آگا بھئی جان دینی کی ہم جو بلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے اس کی عزت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں تو کب دیں گے بھئی دونہ جان تو بولتا ہے ساتھ ریزی صاحب بولتا ہے کہ جب میں باہر نکلا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں دنیا کے ساتھ چکرات ہوں دوستو یہ کیا ہے یہ حق پہ ہونی کی دلیل ہے سچ پہ ہونی کی دلیل ہے سچے ایماندار آدمی کی ہونی کی دلیل ہے جو عوام کے ساتھ ہمیشہ دوکھا کرتے ہیں فریب کرتے ہیں فراد کرتے ہیں وہ کبھی بھی دلیری نہیں دکھا سکتے ہیں عمران خان صاحب کی دلیری تو آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ عمریت کے خلاف وہ ایک گھنٹا بھی اس نے گرفتاری نہیں دی باقی جو مسئلہ رہا گیا تھا باہر لب ملک بھاگنا وہ ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا لیکن لگتا ہے ایسا نہیں ہے جب کیس بنیں گے جیسے کیس بنا رہا ہے ایسے کیس بنیں گے تو پھر دیکھتے ہیں جائے تو جائل جائے گا تو جائے تو باہر جائے گا وہ تو وقت بتائے گا دوستو آپ لوگوں نے پہچان کرنی ہے کہ اصل میں حق میں کون ہے دلیر کون ہے ندھر کون ہے اور بوز دل کون ہے جو صرف اور صرف باتیں کرنا جانتے ہیں صرف تقریر کرنا جانتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے فالوار ان کی باڈی لینگویج سے خوش ہو جاتے ہیں ان کی تصفیح سے خوش ہو جاتے ہیں ان کی سنوار کمیز سے خوش ہو جاتے ہیں اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب وہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو جب وہ بغیر لکھیوی تقریر سے بات کرتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا جاتے ہیں بغیر لکھیوی تقریر کا کبھی وہ برطانی اور جپان کا بارڈر ملا دیتا ہے کبھی وہ اپنا پاک و ہند میں ترکوں کو لے کے آ جاتا ہے بس ٹھیک ہے لکھیوی تقریر کا زیادہ جاتا ہے دوستو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ٹیم نکالنے کا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھلے کیا ہے تو میری چینل ملک نصولہ ایفیشل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازم پریس کرنا اور آخر میں وہی ربی بروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حقصات بولنے کی حقصات کے ساتھ خریونے کی جو حقیقت آپ تمائے اللہ حافظ سکتے ہیں